کی بات ہوتی ہے کسی بھی ملک کے لیے کہ جب اتنی بڑی وہاں پہ کانفرنس ہو رہی ہو اور تمام جو خطے کے ممالک اس شہنگھائی تابن تنظیم کے ممبران ہیں ان کے وزرائے آزم ہیڈز آف گورنمنٹ یہاں موجود ہوں اور ہر ملک کی اپنی اپنی نمائندگی موجود ہو اور وہ انتظامات کے حوالے سے مہمان نوازی کے حوالے سے اچھے تاثرات کا اظہار کریں تو میرا خیال ہے کہ وہ پاکستان کا ایک اچھا یہاں سے تاثر لے کے جائیں گے پاکستان کے بارے میں ایک پوزٹیو ایمج لے کے جائیں گے اور جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارا جو اسناباد کیپیٹل ہے خوبصورت ترین دنیا کے شہروں میں سے ہے کہ ایک طرف مارگلہ ہیلز ہیں ایک طرف راول لیک ہے اور اس کو ہم کلین این گرین کیپیٹل کہتے ہیں ائر کالٹی انڈیکس بہت اچھا ہے تو جتنے بھی ہیڈز آف گورنمنٹ آئے ہیں انہوں نے بڑے اچھے تاثرات کا اظہار کیا ہے اور پاکستان کی بینلقوامی سطح پر تعلقات کے حوالے سے یہ جو سمٹ ہے یہ ایک سنگے میل کی حفظیت رکھتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ستائیس سال بعد آپ دیکھئے کہ اتنا عرصہ ہے کہ آخری بڑی اس طرح کی سمٹ وہ ستائیس سال پہلے ہوئی تھی جو شینگھائی فائیف کے نام سے ایک اورگنیزیشن شروع کی گئی تھی آج اس کے دس پرمنٹ میمبرز ہیں دو ابزرور سٹیٹس ہیں کل راج وزیراعظم کی طرف سے شائعہ دیا گیا تمام آنے والے مہمانوں کو ویلکم کیا گیا اور ایک کلچرل ایونٹ بھی رات ہوسٹ کیا گیا جس کو بہت سراہا گیا اور ادھر بھی ہم نے جو یہاں پہ پی سی ایف سی کے اندر پاک چینہ فرنشپ سینٹر کے اندر میڈیا فسیلٹیشن سیل قائم کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے فورن جرنلسٹ یہاں پہ آئے ہیں جتنے لوکل جرنلسٹ یہاں موجود ہیں کوشش کی گئی ہے کہ ایک سٹیٹ آف دی آرٹ فسیلٹی جو ہے وہ یہاں پہ دی جائے اور ہر طرح کی فسیلٹیز یہاں پہ مجسر ہیں کہ کوئی بھی باہر سے آنے والا جرنلسٹ اور ریپورٹر اس کو اس کے پیشہ ورانہ امور کی کوئی سرانجام دینے کیلئے کوئی دکت نہ آئے تو یہاں پہ انڈر بند روف تمام فسیلٹیز پروائیڈ کی گئی ہیں اور مختلف ممالک کی جو وفود آئے ہیں ان ممالک کے جو جرنلسٹ ہیں یہاں موجود ہیں اور وہ اپنی پروفیشنل ڈیوٹی سرانجام دے رہے ہیں اپنے اپنے ملکوں میں اس کو ٹرانسمنٹ کر رہے ہیں ٹیلے کاس کر رہے ہیں اور اپنے ملکوں میں بتا رہے ہیں کہ اسلامباد کے اندر بہت کامیابی سے الحمدللہ شہنگائی تعاون تنظیم کا جو جلاس جو ہے وہ جاری ہے اور وزیراعظم نے بھی آج جو اس خطے کے حوالے سے بات کی افغانستان کے حوالے سے بات کی امن سلامتی کے حوالے سے بات کی کاؤنٹر ٹیرزم کی بات کی کلائمٹ چینج کی بات کی تو یہ جو فورمز ہوتے ہیں جس کے اندر آپ خطے کے جو اجتماعی مسائل ہیں وہ زیرے بحث آتے ہیں اور انویسمنٹ ٹریڈ کے حوالے سے ایکانومی کے حوالے سے جس طرح میں نے کہا کلائمٹ چینج کے حوالے سے پی سٹیبیلٹی اور سیکیورٹی کے حوالے سے اور کلچر کے حوالے سے دیکھئے یہ جو سینٹرل ایشن ریجن ہے اور ساتھ برشیا ہے چائنا ہے منگولیا ہے اور جتنے باقی دیگر ممالک ہیں بہت ساری جو ہے وہ کلچرل ہمارے میں چیزیں مشترک ہیں ایران ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو اس خطے کے ممالک ہیں کل بہت اچھے طریقے سے ان تمام ریجنز کا جو کلچر ہے اس کو بھی پورٹرے کیا گیا اور ایسے جو فورم ہوتے ہیں اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اس کو بھی فروغ دیا جائے اور جو کلچرل ایکسچینجز ہیں جو ان کو بھی آگے بڑھایا جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ کلچر کا بہت اہم رول ہوتا ہے کسی بھی ملک کے لوگوں کے لیے اور اس کے سوفٹ ایمج کے لیے تو ہم نے الحمدللہ یہ دنیا کو باور کرایا ہے کہ نہ صرف ہم یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہم ایسی فورمز کو ہوسٹ کر سکیں آج پاکستان نے اس کو چیئر کیا لاسٹ ویئر پاکستان کے پاس اسیو کی یہ چیئر آئی تھی تو آج جو وزیراعظم صاحب نے اس اجلاس کی صدارت کی تو اسیو کی صدارت کرنا بھی پاکستان کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہے اور میں شکریہ ادا کرتا تمام آنے والے مہمانوں کا بھی اور اس ملٹائلائٹرل فورم پہ جو اجتماعی مسائل ڈسکاس ہوں گے اور آگے بڑھنے کے لیے وے فورڈ ڈسکاس ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جو سائیڈ لائنز پہ دو طرفہ ملاقاتیں ہیں بائلائٹرل میٹنگز ہیں اس میں کل وزیراعظم صاحب کی جو میٹنگز ہوئیں جس کے اندر کذاکستان تاجکستان اور ترکمانستان جو سینٹرل ایشن سٹیٹ کے پرائم منسٹرز تشریف لائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی سودمند تھیں انویسمنٹ ٹریڈ کے حوالے سے اور بہامی تعاون ہے اشتراک ہے انڈسٹری کے حوالے سے انرجی کے سیکٹر کے حوالے سے اور دیگر شعبہ جات میں کل ایگریکلچر انپوٹس کی بھی بات ہوئی اور جوائنٹ ٹریکٹر پروڈکشنز کی بات ہوئی مختلف وفوج جوائے ان کے ساتھ جو ہمارے فوکل پرسنٹ ہیں جو ہمارے مزرع ہیں انہوں نے بھی انویسمنٹ اور ٹریڈ کے حوالے سے معاملات کو جو ہے وہ ٹیک اپ کیا